اسلام علیکم پروگرام حق کے ساتھ میں ہوں ریمہ شاکت آج کے پروگرام میں ہم یمن جنگ کے بارے میں گفتگو کریں گے یمن جو کہ ایک سہرائی علاقہ ہے اور سعودی عرب اور امان کے ساتھ اپنا بورڈر شیئر کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں یمن کی قائم شدہ حکومت اور حوسی باغیوں کے درمیان تنازہ ایک فل فلیج جنگ کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے آخر یہ حوسی باغی ہیں کون اور یمن میں ایسا کیا ہوا کہ اب وہ ایک مکمل طور پر میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے آج یمن کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں خورم عباس جو کہ ریسرچ سکولر ہیں اسلامباد پولیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں خورم مجھے یہ بتائیے کہ حوسی کون ہیں انہوں نے کس نظریہ کی بنیاد پر حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا آخر ان کے یمنی حکومت سے کیا ڈیمانڈ سیں جو انہوں نے اس علاقے کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا شکریہ جہاں تک حوسیوں کی تعلق ہے آپ اگر اس سوال کو میں بعد میں رکھوں اور پہلے آپ کو اس کے بارے میں ایک اوورال پرنسپل بتا دوں کہ چاہے جمہوری حکومت ہو یا چاہے غیر جمہوری حکومت ہو دنیا میں جب تک معاشی عدل و انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں ہمیشہ اس طرح کے مسائل جنم لیتے رہیں گے حوسی ایک ایسا قبیلہ ہے جنہوں نے پچھلے آٹھ سو سال اسی جمن کی اوپر حکومت کی مگر پچھلی صدی کے حوائل میں ان سے یہ حکومت جاتی رہی اور یہ اپنے آپ کو اپنے شمالی علاقہ جات اور شمال وستی علاقہ جات میں یہ محدود ہو کر رہے گئے یہ ایک شیعہ کی کمیونٹی ہے زیدی قبائل ہیں اور ان کا تعلق شیعہ برانچ سے ہے جو کہ چھے امام کو مانتے ہیں مگر ان کا جو بیسک ابھی ایشو آیا ہے وہ پچھلے پندرہ بیس سال سے ہے پچھلے جب پچھلی صدی کے آوائل میں جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور ان سے حکومت جاتی رہی تو اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ارادی طور پر ان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی سینکشنز لگائیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ایشوز آئے جن کی وجہ سے ان کے اختیارات کو محدود رکھا گیا ان کا سیاسی کردار بہت کم ہے ان کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ بیک ورڈ رکھا گیا جہاں جہاں ان کی حکومتیں علاقے تھے وہاں پہ تیل کے زخائر اور دوسرے مدنیاتی زخائر بہت زیادہ ہیں مگر ان کو ایک خاص طریقے سے ان کو اس علاقے کے مادنی زخائر سے معاشی طور پر فائدہ اٹھانے نہیں دیا گیا لہٰذا بہت سارے علاقے ان کے ابھی بھی غربت کا شکار ہیں انیس سو نوے کے عوائل میں ان لوگوں نے ایک غیر مسلح تحریک کا آغاز گیا ان کی جو اس وقت کی جو شرائط تھیں وہ یہ تھی کہ ہمیں آپ حکومت کے اندر برابری کا حصہ دیں اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں آپ کوٹک کے سسٹم کے اوپر مختلف جگہوں پر جوبز بھی دیں جوبز بھی دیں اور نمائنگی بھی ملے اس کے علاوہ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ جہاں جہاں مادنہ تیزہ خائر ہیں خوصی علاقوں میں وہاں پہ ان کو برابر کا حصہ ملے مگر حکومتوں نے ان کی بات نہ سنی چودہ سال تک یہ جدوجہد غیر مسلح رہی مگر دوہزار جار میں انہی خوصیوں کے اندر سے کچھ جوانوں نے جو کہ پڑے لکھے بھی تھے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب غیر مسلح طریقے سے اور سیاسی طریقے سے جو شرائط ہیں وہ نہیں منوائی جا سکتی لہٰذا انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا جس کی نتیجے میں اگلے چار پانچ سال جنگ ہوتی رہی دوہزار گیارہ میں جب عرب سپرنگ نے پورے اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آپ تھوڑا سا عرب سپرنگ کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ کیا تحریک ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس نے کس طرح سے جامن کو اپنی لپیٹ میں لیا جو عرب سپرنگ ہے بیسیکلی اس کا جو بنیادی مسائل جہاں سے شروع ہوا انہوں نے یہی معاشی اور سماجی مسائل تھے جہاں پہ مختلف حکومتوں نے اپنے نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے میں ناکام رہی وہاں پہ مختلف سیاسی نمائندگیاں نہیں مل رہی تھیں برابری کے حوالے سے لہٰذا انہوں نے ایک اتجاجی تحریک کا آغاز کیا ڈیفرنٹ خطوں میں ڈیفرنٹ ممالک میں مگر کچھ حصوں میں ممالک میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے تونیسیا ایجیپٹ وہاں پہ یہ تحریکیں کامیاب ہوئیں دوسری طرف کچھ علاقوں میں یہ تحریکیں ابھی بھی ناکام ہیں جیسے کہ سیڈیا ہے یمن ہے آپ کو شاید انٹرسٹنگ لگے کہ یہ تحریک سعودی عرب میں بھی شروع ہوئی تھی اور یہ تقریباً ڈیڑھ سال تک وہاں پہ تحریک جاری رہی اس تحریک لیکن سعودی حکومت کا رسپونس اچھا تھا انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کو نمائنگی دی بلکہ ابھی بھی وہ معاشی اصلاحات میں محمد بن سلمان کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں جس سے امیر کی جاتی ہے کہ یہ تحریک وہاں پہ ایک ناکام رہے گی اسی تحریک کے نتیجے میں یہاں پہ بھی یمن کے اندر بھی اویرنس آئی لوگوں نے ایک دفعہ دوبارہ سے دوہزار آٹھ کے بعد یہ تحریک دم توڑتی جا رہی تھی مگر دوہزار گیارہ کے عرب سپننگ نے لوگوں کو دوبارہ سے ایک اویرنس اپنے حق کے یہ آواز اٹھانے کیا خوریم ہم نے دیکھا کہ یمن جنگ کے نتیجے میں جہاں غوثی باغیوں نے ہتھیار اٹھائے وہیں الکائدہ اور دائش جو وہ ان ایریاز میں اپنا ایک سٹرونگ ہولڈ آلریڈی رکھتے تھے انہوں نے بھی یمن کو اپنا میدان جنگ اور ٹھکانہ بنا لیا الکائدہ کے وہاں کیا ایجنڈاز ہیں اور اسی طرح دائش کے وہاں پر کیا مقاصد ہیں کہ وہ بھی یمن کو اپنی تنظیم کو فعال کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جہاں تک ایک بنیادی اصول جو چلا آ رہا ہے کسی بھی علاقے میں اگر حکومت کی رٹ کمزور ہوگی تو وہاں پر ایسے اناثر جو کہ تشدد پسندانہ ہوتے ہیں وہ اپنا سار اٹھانا شروع کر دیتے ہیں یہی اصول اگر یمن کے طرف دیکھا جائے تو یہاں بھی اسی حوالے سے دوہزار گیارہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب حوسی باغیوں نے حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کی تو حکومت کی رٹ بہت کمزور ہو گئی جس کے نتیجے میں جو دائش ہے اور القائدہ ان لوگوں نے وہاں پہ بہت زیادہ موقع مل گیا اور اسی ان کا بنیادی جو دو طرح کے وہاں پہ ان کو مقاسد نظر آتے ہیں اگر ان دونوں تشدد پسندانہ تنظیموں کو دیکھا جائے تو نمبر ایک کہ وہ بابل مندب جو کہ ایک پورٹ وہاں پہ ہے جہاں سے آئل سپلائز سعودی عربیہ کی جا رہی ہیں ان کو شاید کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس خطے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو اس نتیجے میں پورے یورپ کو اور پورے امریکہ کو جو آئل سپلائز ہیں وہ رکھ سکتی ہیں اسی لیے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ اور یورپ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ سعودی حکومت کو اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ایسی تنظیمیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو مار گرائے جائے اسی لیے سعودی ریبیا کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اپنے ٹروپس بھی اس خطے میں موجود ہیں تاکہ وہ خاص طور پر دائش کو وہاں سے ختم کریں ورنہ وہ لوگ اس خاص سٹریٹیجک اہمیت کے حامل ایریا کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا وہ اس خطے کو اپنے ساتھ اگر دائش یا القائدہ جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ وہاں پہ کچھ ہی لیے کنٹرول کر لیں تاکہ وہاں کے جو مادنی زخائر ہیں ان کو بھی بیچ کر اپنے لیے معاشی وسائل فرام کریں خورم تیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر القائدہ کے اپنے مقاصد ہیں دائش ہیں ہوسی باغی ہیں تمام ممالک مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ یمن میں آمن کو بحال کیا جا سکے اور یہ جو اس طرح کی دہشتگرد تنظیمیں ہیں ان کو پنپنی نہ دیا جائے جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں یمن کی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کے خون ریزی کی وجہ سے وہاں پر قیہد کی صورتحال ہے کولیٹرول ڈیمیج بہت زیادہ ہے آپ کے خیال میں اب جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے یمن میں تقریباً تین سال سے زائد کا عرصہ بیٹ چکا ہے اس عرصے میں کولیٹرول ڈیمیج کی ریشو بہت زیادہ رہی یون اور دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ آف این آن فگرز جانی کرتی رہتی ہیں آپ کے خیال میں اتحادی ممالک جو افواج ہے یو ایس ایک سپر پاور کے طور پر ہمارے سامنے ہیں یمن کے اندر پیس ریسٹوریشن کے لیے کیا وے فورڈ ہونا چاہیے بیسیکلی وہاں پہ اس وقت نو ممالک کی ایک کولیشن ایک متحدہ فوج سعودی عرب کی سربرائی میں لڑ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کی ریٹ کو بحال کیا جائے دوسری طرف ہوسی باغی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کولیشن گورنمنٹ کو کولیشن فورس کو خورے میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہوسی باغیوں کا کبھی ڈائلوگ کی طرف بلایا گیا کوئی ایسی کانفرنسز یا کوئی ایسے پیس پروسس انیشیئٹ کیے گئے اگر ہم ان کے ماضی میں دیکھا جائے کہ ہوسی باغیوں ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور ڈائلوگ کے ٹیبل پر آئیں ہوسی باغیوں کو کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش کی گئی یہ پیشکش نہ صرف سعودی حکومت کی طرف سے کی گئی بلکہ یو ان کی طرف سے بھی ان کو پیشکش کی گئی کہ وہ مذاکرات کریں جو ان کی بنیادی شرائط ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک طرف وہ سیاسی طور پر چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت یمن میں رائے جو جہاں پہ ان کو برابری کی بنیاد پر مختلف ازلا میں اور صوبوں میں ان کو جو ان کی اپنی ایک میجارٹی ہے اکثریت ہے اس کی بنا پر حکومت میں حصہ ملے دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ معاشی اصلاحات کی جائیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو مگر اس بات پر سعودی عربیہ امادہ نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت آ گیا تو ان کے لیے بھی پرابلم آئے گی مستقبل میں خورم آپ نے ذکر کیا کہ وہاں کی جو پولٹیکل گورنٹس ہیں ان کے ساتھ حوثیوں نے مذاکرات کیے ان کی اپنی کچھ ڈیمانڈس ہیں آپ کے خیال میں اگر حوثیوں کی وہ ڈیمانڈس پوری ہو جاتی ہیں اگر ان کو گورنٹ میں ریپریزنٹیشن بھی مل جاتی ہے ان کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جس کے لیے وہ جنگ کر رہے ہیں تو کیا یمن کا اور میڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے وہ امن کی طرف جا سکتا ہے یمن کا جتنا بھی مسائل ہیں اگر یہ حل ہو جاتے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ میڈل ایسٹ میں کافی حد تک امن آئے گا مگر اس سے پہلے ان کے لیے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پہ یہ لوگ مذاکرات کریں اور مذاکرات ایک لمبے اور کانٹینیویس طریقے سے چلیں جہاں پہ یہ لوگ اپنے ڈیمانڈز رکھیں اور اس مذاکرات کا ایک پلیٹ فارم جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہونا چاہیے اقوام متحدہ کا دوسری طرف لیکن خورم جہاں تک دیکھا جائے تو دو ہزار تیرہ میں بھی ان حوثی باغیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈائیلوگ کیلئے ہیں لیکن چونکہ ان کے کچھ لیڈرز ایسے تھے جن کی امواد واقع ہوئیں اس ڈائیلوگ پروسس کے دوران تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا اور وہ ڈائیلوگ پر امادہ نہیں ہوئے تو آپ کے خیال میں اب ایسے کون سے طریقے ہوں گے یا ایسے کون سے فیکٹرز ہوں گے جو ان کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ خطے میں آمن کے لیے کوشش کریں جہاں تک خوثی باغیوں کو مذاکرات کے لیے امادگی کے لیے تیار کرنا ہے اس کے لیے یہاں سے شروعات اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جو سعودی عربیہ نے اپنی متحدہ فوج کے ساتھ مختلف علاقوں کا محاصرہ کیا ہوئے جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو اشیاء خردنوش ملنا مشکل ہیں وہ وہاں پہ اگر ان علاقوں کا محاصرہ ختم کر دیں اور لوگوں کو ان کو مختلف اشیاء خردنوش فراہم کریں مجھے بتاتے جائے گا کہ سیز فائر کی پوسیبیلیٹی مانتے ہیں حوثی باغی کہ اگر سیز فائر اناؤنس کیا جائے یو این یا اور کسی ادارے کی طرف سے تو وہ اس کو فالو کریں گے دو ہزار سترہ میں ایک دفعہ اس طرح کی کوشش کی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز نے سیز فائر کے لیے کہا تھا اور ایک ہفتے کے لیے سیز فائر ہوا بھی تھا لیکن جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو وہاں پہ اس طرح کے مذاکرات شروع ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت شکریہ خورم ہمارے ساتھ یمن کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے یمن میں جنگ کو ایک طویل عرصہ بیٹ چکا ہے ہمارے سامنے سیز فائر ڈائلاؤگ اور مشترکہ حکومت کے قیام کی آپشنز موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک ان میں سے کن آپشنز کو اویل کرتے ہوئے یمن میں عمل آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں آج کے لیے پروگرام حق سے اتنا ہی خدا حافظ